نمسکار جاڑ جاگرن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اتیاز کے پننوں سے کیسے گاؤں کی کہانی جس نے آجادی کی لڑائے میں وشش بھومی کا نبائی آجادی کے دوران جاڑوں کے گاؤں نے پونڈ روپ سے اپنا یوگدان دیا ایسا ہی ایک گاؤں ہے کنڈلی اگر آپ سماسے سمبنیتیسی جانکاری چاہتے ہیں تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر و سبسکرائب کیجئے یہ آپ کا اپنا چینل ہے تو چلیے چلتے ہیں کنڈلی کے ولیدان کی طرف سوبہ دیلی میں نیریلا کے آس پاس لورک کتر کے جاٹکل چھتریوں کے دس بارک گرام بسے ہوئے ہیں ان میں سے یہ کنڈلی گرام سونی پجیلے میں جیٹی روڈ پر ہے اس گرام کی نوازیوں نے بھی سن اٹھارہ ست ستاون کے ستن ترتاید میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا تھا یہاں کے ویڈیو داؤں نے بی سی پر کا رتیچاری بھگانے والے انگریج سینکو کا ود کیا تھا ایک انگریج پریوار اوٹ پر بیٹھا ہوا اس گاؤں کے پاس سے سڑک پر جا رہا تھا وے چار ویکتی تھے ایک سیم دو اس کے پوتر اور اس کی دھرم پتنی جب وے چار اس گرام کے پاس آئے تو گاؤں کے لوگوں نے اوٹ کراچی کو پکڑ لیا اوٹ کو بھگا دیا اور کراچی کو ایک درجی کے بگڑ میں بیٹوڑے میں رکھ کر آگ لگا دی اس انگریج اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار دیا اس دیوی کو بھارتے سب بیتہ کینوس اور کچھ نہیں کا اسے سموچت بوجھنا دی کی ورستہ کر کے گاؤں میں سرکشیت رکھ لیا جب یود کی سماپتی پر شانتی ہوئی تو ایک انگریج نے رہلا کے پاس پلاش ون میں جو کنڈلی سے ملتا ہوا ہے شکار کھیلنے کے لیے آیا اس کی بندوق کے شبد کو سن کر انگریج اس تری آنکھ بچا کر اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اپنے پریوار کے نشٹ ہونے کی ساری کشت کانی اس کو سنا دی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ترن دیلی پہنچ گیا ایک جنکری کے نصار اس کراچی میں اسی ازار کا مال تھا جو اس گرام والوں نے لوٹ لیا انگریج آدھی اس سمیں کوئی قتل نہیں کیا وہ مال لوٹ کر اس بھیسے کبھی تلاشی نیو نریلا بھیج دیا گیا کنڈلی گرام کے کچھ نیواسی اس گھٹ نہ کوئی سکتے بھی بتاتے ہیں کچھ بھی ہو اس گرام کو دنڈ دینے کے لیے ایک دن پراتے چار برجے انگریجی سینہ نے آ کر گھیر لیا گرام کے وستر آبوشن پشو اتیادی سب انگریجی سینہ نے لوٹ لی اور سارے پشو اتیادی کو علیپور لے جا کر نیلام کر دیا اس تریوں کے آبوشن بلپورو کتارے گئے یہاں تک کی بھومی خود خود کر گڑا ہوا دھن بھی نکال لیا گیا بہت سے ویکتی تو جو بھاگنے میں سمرت تھے وہ بھاگ گئے گرام کو چھوڑ کر گرام کے کچھ مکھے مکھے آدمی جو بھاگے نہیں تھے گرفتر کر لیے گئے کچھ ویکتی گرام کے سرناش کا ایک کارن اور بھی بتاتے ہیں جب اتی اچاری مٹ کافزو کانا صاحب کے نام سے پرسیت تھا اور ہریانہ کے ویر گراموں کو دنڈ دیتا اور آگ لگاتا ہوا پھر رہا تھا وہ ناگل کی اور آیا تو کچھ ویکتی اس کے سواگت کے لیے دودھ اتیادی لے کر ناگل کی اور چلے گئے وہ مارگ میں ہی اس کا سواگت کرتے ہیں اپنے گاؤں کو بچانا چاہتے تھے کنٹو اس دن مٹ کاف نے دوسرے کسی گرام کا پروگرام ناگل جا کھول اتیادی کا بنا لیا کنڈلی والے ویوش ہو لوٹ آئے جس سمائے لوٹے تھے تو انگریج سرکار کی چوکی پر مالیم نام کا ویکتی رہتا تھا اس نے گرام واسے سے دودھ مانگا کہ یہ دودھ مجھے دے جاؤ کنٹو چودری سورتہ رام جو کٹھور پر کرتی تھے اسے یہ کہہ کر دمکا دیا کہ تیرے جیسے تین سو فڑتے ہیں تیرے لیے یہ دودھ نہیں ہے اس ویکتی نے کہا اچھا مجھے بھی ان تین سو میں سے ایک گن لینا سمائے پڑھنے پر میں بھی آپ لوگوں کو دیکھوں گا اس ویکتی نے مٹ کاف صاحب کو سوچ نہ دی کہ انگریجوں کو کنڈلی گرام والوں نے مارا ہے اور انگریج اپنی سینہ لے کر گرام پر چڑھائے اس سمائے جو لوگ گرفتار کیے گئے اس میں سورتہ رام جی ان کا پتر جوارہ باجہ نمبردار پردھرام مکھرام رادے جیمل عادی اور بھی بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے ان کے نام کسی کو بھی یاد نہیں ہے یہ لوگ شروع تھی ہے کہ چودہ ویکتی گرفتار کیے گئے تھے گیارہ کو دنڈ دیا گئے اور تین کو چھوڑ دیا گئے ان میں سے آٹھ کو ایک ایک ورش کا کرا گرہ کا دنڈ ملا تین کو ارثات سورتہ رام اور ان کے پتر جوہہ رات تھا باجہ نمبردار کو آجہ نم کالے پانی میں بھیج دیا گیا وہاں پر چکی کولو بیڑی تیادی بینکر دنڈ دے کر خوبت چڑھائے گئے تھے آتے یہ تینوں ویر اپنے دیش کی شتنطرتہ کے لیے بلے ویدی پر چڑھ گئے ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر واپس نہیں آیا اس کے وشہ میں لوگوں نے بتایا کہ جب ان کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو باجہ نمبردار نے سورتہ نمبردار کو کہا یا گرام سکھ سے بسے ہم تو لوٹ کر آتے نہیں سورتہ نے کہا باجہ تو تو یوں ہی گورات ہے میرے ماتھیں میں منی ہے ہم علی پروہ دیلی سے ہی چھوٹ کر آوچہ گھر لوٹ آئیں گے ہمارا دوشی کیا ہے بات یہ تھارت میں یہ ہے کہ انگریجوں نے خوبیتن کیا اس گرام کے دارا انگریجوں کے قتل کے بھی ہو کو صد کیا نہیں جا سکا سورتہ کی بات سن کر باجہ نے کہا جن کے دھور پشودن آدھی ہی نہیں رہا وہ لوٹ کر کیسے آئے گا ہوا بھی ایسا یہ تینوں وہیں پر سماپت ہو گئے خامپور علی پور حمید پور سرائے آدھیان ایک گرام ہے جنہوں نے سن اٹھرہ ستاون کے یود میں بڑی ویرتا سے اپنے کرتے ہوئے کا پالن کیا تھا خامپور آدھی گرام بھی جب کر لئے گئے تھے گرام خامپور دلی نوازی ایک برامن لچمن سنگھ کے باپ دادا کو دیا گیا تھا خامپور گرام کے جار جو نوازی تیوے بھاگ گئے تھے وہ کھیڑے آدھی گراموں میں بستے تھے اس گرام میں تو انہیں مزدوری کرنے والے لوگ بستے تھے علی پور گرام کے آدمیوں کو بھی لباسپور کی نوازیوں کے سمن سڑک پر ڈال کر کولو میں پیس دیا گیا تھا اور علی پور گرام کو بری طرح لوٹ کر جلا کر راک کر دیا گیا تھا علی پور گرام کو جبت کر کے دلی کے کچھ دیش درہی مسلمانوں کو دے دیا گیا تو ان مسلمانوں کے پریوارے نے جو اس گرام کے سامی تھے چریتر سنبندی گھڑ بڑی کنڈلی گرام میں آ کر کی کنڈلی گرام کے دلی تو نے ان پاپیوں کے اوپر ابی یوگ چلایا اور اسی ابی یوگ میں ویوش ہو کر علی پور گرام مسلمانوں کو جاتو کے ہاتھ بیچنا پڑا حمید پور گرام بھی جبت کر کے مسلمانوں کو دے دیا گیا اسی پرکار ہی ایسے دیش وگرام کو جبت کر کے دیش درہیوں کو دے دیا گیا یہ ہے کہانی ہم نے اپنے سوتروں اور اتیاس میں درج جانکاری سے لی ہے اس کہانی سے ہمارا کسی کو نیچہ یا کسی کو بڑا دکھانے کا کوئی بھی لکشہ نہیں ہے تو اسے صرف ایک کہانی کے طور پر لیا جائے جو کی اتیاس میں درج ہے اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسی کہانیاں ہیں یا پھر ایسی گھٹنائیں ہیں تو ہمیں وہ نیچے لکھے فون نمبر یا پھر جی میل آئی ڈی پر بیجی ہم اسے جاٹ جاگرن میں پرمکتہ سے پرکاشت کر دیں گے ہمارا لکشہ جاٹ سماج کی خبروں کو آگے لے کر آنا ہے تاکہ سب ہی کو پتا چلے کہ جاٹ سماج کتنا گوروانویت ہے جاہ جاٹ